یہ ہیں بدلو کی نشریات خاص طور پر چیف الیکشن کمیشن جو ہیں ان کو نشانے پر لیا جا رہا ہے اس موضوع گفتگو ہوگی لیکن اس سے پہلے کہ بالچیت کا آغاز کیا جائے آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے بل ایکن پرس نہیں کیا تو پرس کر دیجئے اور آپ کے وزیراعظم صاحب کافی خفا ہو رہے ہیں اب سے جلائے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں کچھ وقت لے رہے ہیں اور وہ فانسی بھی کپ چڑھا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو کچھ مالوں نہیں ہوا کیا آپ دھرا پتا کرے نا یہ ہوا کیا یہ تو کچھ عجیب سی بات ہو رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلا الیکشن نہیں چاہتے ہو نہیں چاہتے یہ اہم کیا بجا دیکھیں یہ جو الیکشن کمیشن پر جو حملہ ہے نا یہ بڑا خوفناک ہے ٹھیک ہے ان کا خیال تھا کہ یہ دو وجوہات ہیں آپ کو یاد ہے کہ صرف یہ جو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ یہ متفقہ طور پر چیف الیکشن کمیشنر امران خان اور شباز شریف صاحب نے مل کے بنایا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ریل بے کے سیکٹری بھی تھے اور انہیں پریس کانفرنسوں میں شیخ رشید یہ حوالے بھی دیتے رہے تحریف بھی کرتے رہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں اب ان مجالوں کا کیا قصور ہو آپ ہے قصور ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے جو یہ ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنائی ہے جی بالکل ای وی ایم کہتے ہیں انہوں نے بنائی ہے حکومت نے اچھا حکومت نے بنائی ہے ٹھیک ہے یہ بنائی یہ جو ہمارے بہت بہت شرارتی ہیں وزیرے ہمارے اطلاع بھواد چودری صاحب یہ کچھ دنوں کے لئے چلے گیتے ہیں وزارت سائنس یہ جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی دوبڑ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے شرلی چھوڑی کہ یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے انہوں نے اس کا کوئی ایک وہاں پہ برما بھی دی ٹھیک ہے پروٹو ٹائپ چیز اس کے بعد وہ فراز صاحب آگا ہے بالکل شبلی فراز صاحب تو انہوں نے پھر وہ اس سے آگے چلا عبران خان بہت اس میں انٹرسٹک تھے اچھا اب حکومت اب پہتشن پیشلی جو ایاد ہے آپ کو وہ جو وٹس اپ گروپ ناکام ہو گیا تھا رزلٹ کے حوالے سے کمپائل نہیں ہو پا رہے تھے وہ جو ووٹ رزلٹ رانسفر کرنے کا جو تو بولو بل ہو گیا تھا جس پہ اپوزشن کہتی گی سارا چورا لیا گیا تو اپوزشن اس سے دری ہوئی ہے دنیا بھر میں یورپ میں اور امریکا میں یہ ایکٹرونک ووٹنگ مشین چھوڑ دی انہوں نے ایکٹرون کی تھی تو ایکٹرونک مشین نے اس پر سینتیز دران چھوڑ دیا اچھا اوکی اور ان کی اسلاحات پر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اس سے سیکریسی اور ووٹنگ رہے گا وہ کہتے ہیں اس میں جو بوٹ کی جو جالی ووٹ ڈالنے کا ماملا وہ بھی چیکنے ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مشین جو ہے ریلیبل نہیں ہے یہ اسے ایک کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کنیکشن نہیں ہوگی کنیکٹیٹ ہی نہیں ہوگی جب وائی فائی سے کسی کریں گے تو بارک ہے وہ سارا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موڈل بنایا یہ ٹھیک نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی بنا ٹائم لگے گا پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب اس کی ایکسپریمنٹیشن کریں گے لوکل کامل میں کر لیں پھر اس کے بعد اور پھر ان کا یہ بھی اتراز ہے کہ یہ اگلے دو سال میں جب الیکشن ہونا ہے تو یہ تو آپ دو لاکھ دھائی لاکھ مشینیں بنانی پڑیں گی وہ ہم نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہر پولنگ بوٹ پہ بنانی پڑیں گی لیکن عمران خان کا بڑا اتراز اس پر اسرار ہے دوسرا عمران خان کا اسرار ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی جو انہیں بوٹ بھی لیں ٹھیک ہے اب اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں عمران خان کے دھرنے سے اور یہ جو سارے سازدان کرپٹ ہیں وہ سب اس کے حامی ہیں ٹھیک ہے وہ الکایدہ کے بھی حامی ہے زیادتر میں مجھ محفی چاہتا ہوں وہ بڑے انٹی امریکن بڑے پیٹریوٹک ہے پھر وہ باہر کے بیٹھے ہیں اور وہ یہاں سارے ٹاکسوز دیکھتے ہیں تو پھر باہر کے بیٹھے ہیں یہاں بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہیں ٹاکسوز میں ٹھیک ہے اچھا اب وہ وہاں پہ عمران خان نے خیال ہے وہ سارے بوٹ ہونے پڑے گئے آپ کو یاد نہیں کہ جب میاں نواز شریف کے لئے لندن کی سندکوں میں نکلنا مشکل ہوا اور وہ کس طرح جو یوٹھیے جو ہے جا کے میاں نواز شریف پہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں امتیاز صاحب ایک دلسلسلس بات ہے وہاں پہ کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اپنے کام سے چھٹی کر کے کچھ کریں کافی لوگ ایسے ہیں جو سوچال پر رہتے ہیں پہ رہتے ہیں سارا دن پاکستانی ٹیلیویزن دیکھتے ہیں اس کے بعد سارا دن سیاست پہ بات کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے پہ بھی جو پاکستانی باہر کام کرنے کیا ہے اور کسی دلسلے ملکہ شہری نہیں بنا اب وہ اسے ووٹ کا حق پہ للا چاہیے اچھا ٹھیک ہے جس طرح کوئی شہری جیل میں ہوتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ ہوگا اس پہ ایمیل پہ ایمیل پہ اچھا ایمیل پہ وہ کیسے ہوگی پہلے بھی کیا تھا نہیں کامیاب ہوا تو پہ آپ انہیں پوصل ووٹنگ دیتے ہیں جس طرح امریکی فوجی باہر کام کرتے تھے انہیں وہ پوصل ووٹ دیتے جاتا ہے اور وہ پہلے سے ووٹ ڈال دیتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے اب بیس ہلکے ہیں جہاں پہ یہ اثر انداز ہوں گے پاکستانی پنجاب میں جن کا فیصلہ کون ووٹ بن سکتا ہے اب عبران خان کی پوزیشن بڑی کمزور ہوئی ہے پنجاب میں وہ کہتے ہیں اگر انہیں مل جائے ووٹ تو یہ بیس ایک ہلکوں میں تو کم از کم ان کی پوزیشن بہتر ہوتا ہے مجھے بتا ہے آپ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہی ہے بران ان پاکستانیوں کو جو کہ وہاں کی شہری نہیں ہیں لیکن ہاں پہ کام کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وائی ڈیو تینک کہ جو لوگ شہری ہیں ان کو کیوں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ وہاں پہ ووٹ بھی ہیں لیکن وہاں پہ لائل بھی ہیں وہاں پہ سٹیٹ کا لائل ہونا چاہیے اور یہ کہ وہ وہاں ووٹ بھی دیتے ہیں وہاں کی پارٹیز کی ممبر بھی ہیں یہ جو دو کشتیوں پہ رکھنا چاہتے ہیں ان کی لیے اچھا نہیں ہے وہ انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہا ہے نہ امریکہ میں نہ یورپ میں وہ کینیڈا میں وہ انٹیگریٹ نہیں ہونے پا رہا ہے کیونکہ وہ رہتے وہاں ہیں سیاست یہاں کے کرتے ہیں یا یہاں کی خیالات میں اور کلچر میں بسے ہوئے شادیاں آگئے یہاں کرتے ہیں تو یہ جو ایک ترادیشنل پیریڈ ہوتا ہے امیگریشن میں کہ سیکنڈ جنریشن تک جا کے ابھی پیشلے جنوں کی یاد آتی رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے انہیں ہمیں انٹیگریٹ ہونے جانا چاہیے اور ڈبل شہریت کا پہلے بھی تھا کارم بنا تھا جس پہ بہت سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے کہ بھئی نہیں آپ ڈبل شہریت نہیں رکھ سکتے آپ کو ایک شہریت رکھنے پڑے گی بورٹ کے لیے بھی ایک شہریت ہونے چاہیے اور الیکشن لڑنے کی بھی جب بورٹ کے لیے اگر آپ کسی کو بورٹ کا ہنگ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اسے الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے ہیں وزیر بننے سے بھی روک سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب پارٹیز میں کمپیٹیشن جال رہا ہے تحریک انصاف بتا جائے بتانا چاہیے کہ ہم آؤرسیز پاکستان کی زیادہ ہمیں ہیں ٹھیک ہے اور اسیز پاکستانی کا تصور تو آیا ہے بھٹو صاحب کی زمانے سے ٹھیک ہے جب انہوں نے میڈلیس میں یہ ساری نوکریوں کا یہ بندوں بس کیا اور پاسپورٹ لوگوں کو ملنے شروع ہو گیا صحیح تو یہ بڑا جھگڑا شروع ہو گیا اچھا الیکشن کمیشنر پاکستان میں ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جسی سردار محمد رضا خان ہوتے تھے ہاں جی برکل ہوتے تھے جو صاحب کا جو پچھلے اچھیو الیکشن کمیشنر پاکستان میں اور ان کا بڑا جھگڑا شروع ہو گیا تھا تحریک انصاف میں ان پر بڑا حملہ شروع کرنے دیا تھا کچھ وہ تفتیش چل رہی تھی کہ ان کے اکاؤنٹ پا یہ جو ایسے بابر ہیں تحریک انصاف کے ایک منظر رکن ہیں ان کے آفیس میں انہوں نے کئی سالوں سے ایک کیس کیا ہوا بلکل کہ یہ اپنا اکاؤنٹس کے حساب دیں ان کے بے شبار انہیں باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے اس کا کئی حساب ہی نہیں ہے کہاں سے فنڈ آئے ہیں کہاں گئے ہیں ایسے کئی ایکاؤنٹس کی سٹیٹ بیک نے ویریفائی کر دیا ہے اب تحریک انصاف مسلسل وہاں پہ کبھی ہائی کورپس لے لیتے ہیں کبھی التباہ لے لیتے ہیں اور وہ کئی سال سے کیس چلائے جا رہے ہیں یہ جس سے سردار عزا صاحب نے بنا دی تھی ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ وہ اس کی پر ریپورٹ تیار کریں وہ ریپورٹ بھی مکمل طور پر تیار نہیں ہو سکی اب انہیں دار ہے کہ یہ کہیں سکندر سلطان راجہ صاحب اب یہ کیس تو ان کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے تحریک انصاف کا آپ کو یاد نہیں کہ ہر لوگ بیارہ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ریکارڈ دیکھیں ان کی فارن پھنڈنی کو پی ایبل این کے بھی ریکارڈ دیکھیں آپ دیکھتے لی کہتے ہیں باڈیا کیا اس پر فسے ہوئے ہیں اور بڑا سیریس کیس ہے بہت ہی سیریس کیس ہے ٹھیک ہے تحریک انصاف اڑ سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب تو سٹیٹ بینک نے بھی کنفرم کر دیا وہ پیسی کہاں سے آئے کہاں گئے ذات دینا پڑے گا تو لہذا بڑا معاملہ وہ کہتے ہیں کہ اب ایک اور درکی ہر روز درفان تنیاں چھوڑ رہے ہیں پوری امران خان 11 جو ہے وہ بیچارے باقی ممبر کو بٹھائے اب دو ممبر خالی ہو گیا سیٹے پنجاب سے اور کے پی سے ٹھیک ہے شباز شریف صاحب نے اب نام بھیج دیا چھے وہ دو رشیستے خالی ہیں ابھی تک امران خان نے اس پر اتفاق نہیں کیا اب لگتا ہی ہے کہ لوگ کہہ رہے گے چاہے اتفاق ہو گی نا لیکن اتفاق کرنا ضروری ہے اگر یہ پوری الیکشن کمیشن کی سامنے کیس اپنا کرنا چاہیں گے تو انہیں اگری کرنا پڑے گا دو ناموں پہ ٹھیک ہے یہی معاملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک اور معاملہ آگیا ہے وہ کیا وہ معاملہ آگیا ہے کہ یہ جو پچھلے ایکاؤنٹیویلٹی کے چیرمین ہے جج صاحب جسٹیس اکبال صاحب ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اگلے مہینے ٹھیک ہے وہ ایک بار ہی ہو سکتی ہے چار سال کے لئے ہوتی ہے اس میں ایکسٹینشن نہیں ہے ٹھیک وہ اس لئے نہیں رکھی گئی کہ تاکہ کوئی حکومت برائیب نہ کر سکے ایکسٹینشن دے کے ٹھیک ہے اب لگتا ہے کہ ابران خان برائیب کرنا چاہتے ہیں جسٹیس اکبال کو اچھا آئین کارون میں وہ ہے نہیں ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو لہذا آپ پوزشن مخاربت کر رہی ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ بھی پیمز پارٹی اور مسلم لیگ ان کے متفقہ تھے اکبال صاحب اچھا یہ ان پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ جب کوئی کسی آفیس بھی چلا جائے کانسٹیشنل آفیس پر وہ خود آزاد ہو جاتا ہے وہ اپنی چلاتا ہے وہ پھر اور کبتوں کے سر میں چلا جاتا ہے جا سکتا ہے تو زیادہ تکڑے ہوتے ان کے سر میں چلا جاتا ہے اب جسٹیس اکبال جو ہے وہ جنہوں نے پائنٹ کیا تھا ان کے سر سے نکل گئے انہوں نے دوا کے پیپلز پائنٹی کی اور نون لیگ کی پہنٹی لگائی ہے اور ان کی اکاؤنٹی بیلٹی کی ہے اور یہی عمران خان چاہتے تھے اب اس پر بھی مسئلہ بنا ہوا ہے اب اس پر یا تو حکومت کارون بدلے گی کارون بدلے گی چیلنج ہو جائے گا بھی بیلہ فائی ڈیڈنچنے کیونکہ یہ تو بائی پارٹیزن اتفاہ کے رائے سے معاملہ ہونا چاہیے اسی طرح الیکشن کمیشن کے معاملے میں فیصلہ ہے سکریم پورٹ کا کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن اینی دارہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ شفاف اندخابات ہوں ٹھیک ہے جو جھگڑا جو بڑھا رہے ہیں ایک تو یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ کہیں تحریک انصاف کا پنڈنگ کیس کا معاملہ دوبارہ نہ کھل جائے یہ نہیں کہ نہ کھل جائے ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا یہ وجہ ہے کہ یہ الیکٹرل ریفارمز ہیں اور یہ جو الیکٹرونک مشین بوٹنگ کی اس پہ انہیں اترازات ہیں ایک تو ہاں سے اب تو وہ کہہ رہا ہے کہنا میں ان کا منسٹر ہے ریلوے کا کہاں سے آیا ہے وہ پہلے جمعی تلمای اسلام کا ٹکل لے کر آگئے سینٹ میں آگئے ہیں اب وہ ریلوے کے بزیر ہیں اور وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی آئے گی تفصیلات مجھے نے صدا ہے کافی تفصیلات آنے والی ہیں ان کے بارے میں اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ کس طرح پوائنٹ پوائنٹ ہوئے تھے اس کے بارے میں راز باش کر دیں گے کیا راز باش کر دیں گے عمران خان کا راز باش کریں گے کیا راز باش کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حد سے گزر گیا ہیں سارے یہ پوری 11 حملہ آور ہیں ان پر اب الیکشن کمیشنر تو بول بھی سکتا لہذا جب سینٹ کے جلاس میں انہوں نے کہا کہ آگ لگا دو اور فلان کر دو اور پیسے لے لیے تو وہ بچارے افسر لوگوں ہاں بیٹھے تھے الیکشن کمیشن کے وہ وہاں سے خوابش ہوئی بٹھے چلے گیا انہیں پریزنٹیشن دی گئی پریزننسی میں وہاں صدر صاحب ہی پڑ گیا اور صدر صاحب نے کیا کہ کہ ابھی کام رسائن دے رہے ہیں وہ اسیفہ مانگ رہے ہیں اگر یہ جگڑا بڑھیں گے اور لیکشری صلاحات پر اتفاق رائے نہیں اور لیکشری صلاحات ہونی چاہیے اور اس حکومتیں جو محول بنایا ہوا پارلیمنٹ کے ساتھ جو حال کیا ہے اور جو اپوٹیشن کا حال کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کون کو بیٹھے گا جیسے یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ کاؤنٹمیڈی لاو پہ بیٹھتے ہیں اب یہ اسرار کر رہے ہیں کہ نہیں جو موجودہ کرنٹ ہیں شیئرمن ہو ہی چلے اگر یہ اسرار کر رہے ہیں کہ اسرار 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 ہوں اچھے پائنٹ ان کے بھی ہوں گے اچھے پائنٹ اپوٹیشن کی بھی ہوں گے ایسی الیکشن سلاح جس پہ سب کا اتفاق نہیں ہوگا خاص طور پر اپوٹیشن کا نہیں ہوگا اس انتخابات کو کون مانے گا اور اگر یہ الیکشن کمیشن کو ڈسپیونڈ کر دیں گے تو کیا تحریک انساب واقعی الیکشن نہیں چاہتی کیونکہ ایک بات تو آگئی ہے کیا؟ کمرت انتخابات نہیں کروانے چاہتے عمران خان مہنگائی نے ان کی ہوا نکال دی ہے بہت زیادہ بریتری کس سے پنچر ہوگی گاڑی ابھی دیکھتے نہیں آپ کیسی کیمتے کہاں گے تیل کی کیمتے کہاں گے اب خبرانے کی جازت ہے انفلیشن کہاں جا رہی ہے روپیا کہاں کتنا مہنگا گرگیا ہے لہذا فیصلہ کیا ہے کیا بھی نہیں کہ مردم شماری کے بعد اس سے ڈیٹھ سا لگیں گے اگل ہی مردم شماری کے بعد الیکشن ہوں گے آج فراہ چودری صاحب نے بڑے فخر سے کہا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ افوائیں اڑا رہے تھے قبل از انتخابات تو مجھے ڈرگی ہے کہ شاید تحریک انصاف اگلے انتخابات کو جیبروڈائز کرنا چاہتی ہے اور میں اپوزشن کو بارڈ کرتا ہوں کہ وہ محتاط رہے ہیں ان کی اشتعلق گزی میں نہ آئے اپنا مسعودہ لے کر آئے اصلاحات کا عوام کو اتواز بھی لیا جائے انتخابی صلاحات پر پاکستان بارہ سال مکمل ہونے پر یہ تو تیار ہو جائے کہ اس ملک میں الیکشن ساپ سترہ ہو سکتا ہے لیکن اپوزشن خود کسی بات پر تفاق تو آپس میں کر نہیں رہی ہو کیسے کریں گے سب؟ اپوزشن تیار ہے بیٹھنے کے لئے یہ غلط کہتے ہیں کہ اپوزشن تیار نہیں ہے اپوزشن تو کمیٹیوں بیٹھنے کی تیار بھی ہے سینٹر کی کمیٹی بیٹھنے کی تیار بھی ہے کومی سمجی کی کمیٹی بیٹھنے کی تیار بھی ہے اپوزشن نہیں ہا رہی ہم تیجابیز دے رہے ہیں آپ پوزشن کے باہر نہیں ہے یہ تو اس قابلی بھی نہیں ہے کہ کلر کلر سکے پواز چودکی صاحب جو بیٹھنے ہیں بہت بڑے بڑے بڑا نام ہے ان کا آپ کی بیس فرینڈ ہے آپ کو سمجھائیں سیکر و ڈیسین ان کے رپورٹ ہوئے ہیں آپ کی بیس فرینڈ ہے میں سے وہ آپ کو کہتے ہیں کیوں نہیں اسی باتیں نہ کریں انہوں نے تمہیں دھمکی دے دیا اچھا وہ کیا انہوں نے کہا سب سے پہلے تمہیں ایک کروڑ میں جرمانہ کروں گا آج انہوں نے اعلان بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کے لئے کانون لارہے ہیں وہ جس پیڈی ایم میں کہتے ہیں کہاں پڑا ہے بغیر پڑے تفسیر کر رہے ہیں کہ جو اس کانون میں ہیں جو پروپوزرافٹ ہے جو پہلے سے دو لاو موجود ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے کیونکہ ٹک ٹک کے بارے میں انہوں نے کوئی فیصلہ کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ہائی کونٹ نے پوچھا ہے اس میں کوئی پی ٹی اے کوئی تہہ کیایا کچھ کرنے کا تو میرا نہیں خواہل کہ یہ ٹک ٹک پہ مکمل پامندھی لگا سکیں گے اور نہ ہی اس پیس بک پہ لگا سکتے ہیں نہ ہی ٹوٹر پہ لگا سکتے ہیں وہ اس کے لئے طریقہ نکالیں لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سکتر نہیں ہیں اور یہ فواج چوزری صاحب تلے بیٹھے ہیں آج بھی انہوں نے کہا ہے نہیں وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کو یاد دیں کہ صاحب کا حکومت میں ہمیں یاد ہوگا فیس بک پہ بقیادہ پرندی لگائی گئی تھی یوٹیوب بیند کیا گیا تھا تو یہ تو سمہا جو ہے وہ عجیب سا روئیہ ہم نے پہلے بھی دیکھ گو کے مختصر دورانی پہلی یہ نشانیاں کس بات کی ہیں کہ جہاں حق اظہار نہیں ہوگا جہاں پہ جہاں حق کے جانکاری نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں حق کے جانکاری پہ بھی حملہ ہوگیا بلکل صحیح ہے کہ بہتانی رہے کہ وزیری آدھا برانک خان کو توشہ خانے میں کیا کیا تاہب ملے اور ساتھ ہی وہ ان کا ایک ہے ان کا پروپیگینڈیس ایک اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے گل بڑے بالوال ماتھے میں گرا کے بیان دیتا ہے آپ جالس ہیں گل صاحب میں جلس ہوں گا میں تو بڑا آدمی ہوں وہ کہتا ہے کہ پچھلی حکومت والے نواز شریف میں وہ پندرہ فیصد دے کر توشہ خانے کے خرید لیتے تھے عمران خان کی حکومت میں پچاس فیصد دے کر لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اصل ویلیو کیا کسی توفے کی وہ بھی خود مقرر کیا جاتا ہے ایک چیز دس کروڑ کی ہے آپ نے اس کی ایمت ایک لاکھ روح پی پچاس دا روح پر دے کر آپ نے وہ لے لی مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پوزشن لے رہی حکومت کہ یہ ظاہر نہیں کیا جائے گا بڑا اس سے دنیا میں پنگلیاں اٹھتی ہیں اور ہمارے جو مہربان عرب شہدادے ہیں وہ بھی دیں چاہتے کہ ان کے توفے کی بارے میں دنیا کو خبر ملے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بے بے اعمران خان نے توشہ خانے سے کون کون سے لئے اس کی اصل قیمت کیا تھی یہ آپ پر تکرویا ہے چلیں کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فون پوچھتے ہیں اللہ حافظ